السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج ہم یوسف خان عرف دلیب کمار صاحب اور عصد الدین اویسی کے والد سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے درمیان آخر تعلق کیا تھا اس بارے میں بات کریں گے 11 دسمبر 1922 کو دلیب کمار پیدا ہوئے جن کا ساتھ جولائی 2021 کو انتقال ہو گیا یوسف خان اور صلاح الدین اویسی کے بیچ بہت ہی گہری دوستی ہوا کرتی تھی جب ان دونوں میں سے کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تو بہت جلد ایک دوسرے کے قریب آ جاتے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صلاح الدین اویسی اور یوسف خان کی دوستی کی لوگ مثال دیا کرتے تھے بات 1990 کی ہے جب ایک انتخابی جلسے میں مرہوم صلاح الدین اویسی نے اپنے پیارے دوست دلیب کمار کو پہلی بار اپنے چناوی پرچار کے لیے بلائے تھے جس کی تصویر سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہو رہی ہے سلاح الدین اویسی 29 ستمبر 2008 میں الویدہ کہ گئے اور وہیں دوسرا یار 7 جولائی 2021 کو الویدہ کہ گیا تم منلس اتحاد والمستمین بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ سیاست ہمارے گھر کی لوڑی ہے ہم اس کے غلام نہیں ہیں سمجھے منلس اتحاد والمستمین آج ایک حقیقت بنی ہوئی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ منلس نے جو پالیسی اختیار کی کیا وہ پالیسی کامیاب نہیں ہوئی کیا آپ نہیں دیکھیں کہ میرے بھائی ہم نے کہا سیاست لوگوں نے مزاں کھڑایا کہا بہت سے لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ سیاست ہمارے لئے شجر ممنوع ہے لوگوں نے کہا سیاست تو حصہ مطلق محروم صدر نے کہا نہیں سیاست میں حصہ لیں گے اور سیاست میں حصہ لیے تو آج آپ کے سامنے یہ انجنئرنگ کالیج کی بلڈنگ ٹھیری ہوئی ہے کیا اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ ایم بی اے ایم سی اے نرسنگ بی ایس دی نرسنگ آج کتنے نہیں منلس کے تعلیمی شعب قائم ہیں تو آخر یہ سب کس کے لیے کیسے صحیح پالسی اختیار کرے خالی خوش آمدہ کرتے رہے ان سے کبھی ان سے کبھی ان کا چاٹتے رہے کبھی ان کی جوتے یا چاٹے تو کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو یہ بتاؤ کہ یہ دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے